سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھائی کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا اگر کسی دن کوئی پریشان کن حادثہ ہوا ہو کوئی اس طرح کا آفت یا کوئی بڑی مصیبت آئی ہو تو اس دن کو بلیک ڈے کوئی نام دیا جا سکتا ہے یعنی اس وقت کو برا وقت کہا جا سکتا ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ سے پہلے عربوں کے اندر جہلیت میں یہ تصور تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آتی تو وہ اس وقت کو برا کہتے زمانے کو اور وقت کو گالی دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا فرمایا لا تسب الدہر صحیح بخاری میں روایت ہے فرمایا تم زمانے کو گالی نہ دو صحیح مسلم میں دوہزار دو سو چھے علیس نمبر پر سیدین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدیث ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو زمانے کو تو میں ہی بدلتا ہوں یہ دن اور رات کی تبدیلی یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں تو ان آحادیث کی روشنی میں سمجھ یہ ہی آتی ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت کو کسی بھی دن کو ہم برا دن برا وقت نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس لیے کہ جب ہم وقت کو برا کہتے ہیں کسی دن کو برا کہتے ہیں یا کسی مہینے کو برا کہتے ہیں تو یہ نسبت جو ہے اصل میں اس ذات کی طرف ہوتی ہے جو اس دن اور رات کی تبدیلی لانے والا ہے یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے دن اور رات کا آنا جانا اور سورج کا طلوع ہونا سورج کا غروب ہونا یہ وقت کی تبدیلی یہ مہینے یہ سال یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے تو جب ہم ان میں سے کسی چیز کو برا کہیں گے گالی دیں گے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہوگی اس لئے کسی بھی دن کو اس طرح کا نام بلیک ڈے یا اس طرح کا نام دینا یہ شرعان جائز نہیں ہے واللہ تعالیٰ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ